اسلام علیکم ناظرین اکنے کی پابندی ختم کر دی ہے الحمدللہ ناظرین سعودی عرب میں کرونا وبا پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے اس کے علاوہ سکولز میں ٹیبلز والی رکاوٹیں بھی ختم کی جا رہی ہیں اور ناظرین سکولز بسوں میں سوشل ڈسٹینس کی شرط میں بھی ترمیم کی گئی ہے ناظرین سعودی گورنمنٹ رفتہ رفتہ مملکت میں کرونا وبا کی وجہ سے جو پابندیاں لگا رکھی تھی انہیں ایک ایک کر کر ختم کر رہی ہے جس کی بڑی وجہ لوگوں کو ویکسین لگانے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے ناظرین ایک اور نیوز آئیے سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں وزشتہ ایک ہفتے کے دوران کرونا ایسو پیز انیس ہزار آٹھ سو ستر خلاف ورزیہ ریکارڈ کی گئی ہیں ناظرین سعودی وزارت داخلہ نے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو پھر ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ بھی متلکہ داروں کی جانب سے جاری کردہ کرونا ایسو پیز کی پابندیاں جاری رکھیں جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں ہر اتوار کو پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں سعودی منسٹری آف ہیلتھ اور مملکت کے بڑے اہدے دار عالمی سطح پر کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں ناظرین سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں گردوں کے مریضوں اور پیونت کاری کرنے والوں کو بوسٹر ڈوز دینا شروع کر دی گئی ہے ناظرین سعودی گورمیٹ کی جانب سے وبائی مرض کرونا سے متلکہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر سختی سے عمل درامت جاری ہے ناظرین ایسے تمام غیر ملکی افراد جو اپنے ممالک میں انٹرنیشنل فلائٹس کی پابندی کی وجہ سے ابھی بھی سعودی عرب ڈریک فلائٹس کے ذریعے نہیں آسکتے جیسے کہ پاکستان اور انڈیا کے شہریوں پر پابندی برقرار ہے بہت سارے پاکستانی بھائیوں کی طرف سے یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ سعودی گورمیٹ فلائٹس کب اپن کر رہی ہے کیونکہ 23 ستمبر بھی گزر چکا ہے کیونکہ اس کے متعلق سوشل میڈیا پر کہا جا رہا تھا کہ 23 سبتمبر 2021 کو سعودی گورمیٹ انٹرنیشنل فلائٹس کی پابندی ختم کر دے گی ناظرین سعودی عرب میں الحمدللہ کرونا وائرس اپنے خاتمے کی جانب جا رہا ہے روزانہ کی تعداد میں پچاس سے کم کیسز سامنے آ رہے ہیں لیکن ناظرین سعودی منسٹی آف ہیلتھ نے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ کرونا کیسز کم ضرور ہو رہے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے کیونکہ کرونا ابھی سعودی عرب میں دوبارہ پھیل سکتا ہے لہٰذا احتیاطی کی احتیاطی تدابیر کی جائے ناظرین سعودی گورنمنٹ کی جانب سے ایسے ممالک جہاں پر ابھی بھی انٹرنیشنل لیور پر پربندی برقرار ہے ڈیٹ فلائٹس پابندی والے ممالک سے سعودی عرب نہیں آ رہے وہاں کے تمام حالات کا اچھے سے جائزہ لیا جا رہا ہے ناظرین جن میں پاکستان اور انڈیا سپیشلی شامل ہیں ناظرین چار لاکھے قریب پاکستانی اپنے ملک میں فسے ہوئے ہیں اور تقریبا دس لاکھ سے زائد انڈین شہری اٹھارہ ماہ سے زائد کے عرصے سے انڈیا میں فسے ہوئے ہیں لہٰذا ناظرین تمام تور صورتحال کی کرونا کی ان دونوں ممالک میں زیرے گور ہے اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی لمحے ان ممالک کے لیے ڈیٹ فلائٹس کھننے کا اعلان ہو سکتا ہے ناظرین آپ تمام لوگ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں اور جو بھی آپ کے لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ جب آپ کے ایکسٹینڈ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے اچھی خبر متوقع ہے ناظرین فلائٹس اوپن ہونے کے حوالے سے ٹائم اور ڈیٹ نہیں بتا سکتے کہ کب سعودی گورنمنٹ ڈیٹ فلائٹس بحال کر دے لیکن سعودی عربیہ کے حالات اچھی خبر آنے کی امید ظاہر کر رہے ہیں اور بہت جل سعودی گورنمنٹ فلائٹس کا حتمی الان کرے گی انشاءاللہ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ